السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وذاق الباطل ان الباطل اکانا دھوکا وننزل من القرآن ماہو شفاء ورحمت للمؤمنین ولا یدید ظالمیہ اللہ وبرکاتہ صدق اللہ علیہ وسلم رادگرامین میرے بھائیوں ودور دوستوں اور میری معزز اور قابل اطرام بہنوں بیٹیوں محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا پسندیدہ مہینہ رمضان کے روزوں کے بعد جن روزوں کی سب سے زیادہ فضیلت آئی ہے وہ محرم کے روزے ہیں یعنی آشورے کا روزہ اور آشورے کے ساتھ ایک دن ملا کے نو محرم یا گیاروی محرم کا روزہ آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو آشورے کا روزہ فرض قرار پایا تھا اور جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر یہ مستحب اور سنت کے درجے میں چلا گیا اور اس کا فرض ہونا ساقت قرار پایا اور ٹھیرا ہجرت سے پہلے بھی اور ہجرت کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آشورے کا روزہ رکھتے تھے اور ترغیم بھی لوگوں کو دیتے تھے لیکن مدینہ منورہ میں اس بات کا دعا ہوا کہ بنی اسرائیل بھی آشورے کا روزہ رکھتے ہیں اور پوچھنے پر تریافت کرنے پر انہوں نے یہ بتایا کہ یہی وہ دن ہے کہ جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فیرون سے اور اس کے مظالم سے نجات دلائی تھی لہذا شکرانے کے طور پر ہم یہ آشورے کا روزہ رکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت کو جاری رکھے رہے اور اپنی وفات سے ایک سال پہلے جب آپ نے آشورے کا روزہ رکھا تو انشاءت فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو آشورے کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور بلاؤں گا نوی محرم یا گیاروی محرم کا تاکہ یہودیوں کے ساتھ جو مماثلت ہے وہ ختم ہو سکے اور ہم ان سے مختلف نظر آئیں ویسے بھی کفار کے بارے میں تشبع اختیار کرنا ان کی شباہت سے قربت پیدا کرنا یہ مایوب قرار پایا ہے لیکن دینی معاملات میں اور نیکی کے اور بھلائی کے معاملات میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ یہودیوں کے ساتھ کوئی مماثلت پیدا ہو کوئی مشابہت پیدا ہو اس لیے ایک روزے کے اضافے کی بات آپ نے ارشاد فرمائی اور آپ ہی نے اپنے حدیث میں یہ بیان فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ آشورے کے روزے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس روزے دار کے پچھلے ایک سال کی گناہوں کو معاف کر دے لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جب محرم طلوع ہوا تو صحابہ اکرام نے آپ کی ہدایت کے مطابق آشورے کے ساتھ ایک روزہ اور رکھا اور یوں آپ کے سنت کو جاری رکھا ہمارے ہاں آشورے کے بارے میں بہت ساری حکایتیں اور روایتیں پائی جاتی ہیں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر اترے تو وہ آشورے کا دن تھا یہ بات کہ حضرت نو علیہ السلام کی کشتی جب کنارے پر لگی تو وہ آشورے کا دن تھا اسی طریقے سے اور بہت سے روایات اس نویت کی ملتی ہیں لیکن سوائے اس ایک بات کے کہ فیرون سے بنی اسرائیل کو نجات پلی تھی تو وہ آشورے کا دن تھا جب فیرون کا لشکر غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر پانی کو پار کر گئے اس کے بارے میں تو ایک حدیث ملتی ہے لیکن باقی جتنے واقعات بیان کی جاتے ہیں اگر وہ ٹھیک ہوں تو فبہاں بہت اچھی بات ہے لیکن اس پر اسرار بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لازمان ٹھیک ہیں اس لیے کہ اس کی کوئی نظیر کوئی روایت کسی حدیث کے اندر محصر نہیں ہے آشورے کے بارے میں لوگوں نے یہ بھی مشہور کیا ہوا ہے کہ اگر اس دن کھچڑا نہ پکا یا حلیم نہ تیار ہوئی تو بھلا آشورہ کیا ہوا یہ لوگوں نے اپنے طور پر چیزیں ایجاد کر لی ہیں البتہ ایک ضعیف حدیث اس سلسلے میں ضرور ملتی ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سرمایا ہے کہ انسان اپنے ماتحت لوگوں کو یا اپنے گھر والوں کو اگر آشورے کے دن اچھا کھانا کھلائے اور توازوں سے پیش آئے اپنے ماتے ہیں تمام لوگوں کے ساتھ تو یہ انصب ہے پسندیدہ ہے اور ایک بارہ میں نے جیسا کہ ارس کیا کہ ایک ضعیف سہدیث اس سلسلے میں ملتی ہے اور نہ باقی چیزیں وہ ہیں جو ہم نے خود ہی ایجاد کر لی ہیں اور اس کا کوئی حقی معنوں میں دین سے پڑھان سے سنت سے کوئی تعلق نہیں حضرت امام حسین کی شہادت بلا شبہ وہ واقعہ ہے کہ جو پوری اسلامی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے حالانکہ واقعات اور حوادث کو اتنا زیادہ ہم نے اس پہ بھی بڑھا لیا ہے کہ جو حقیقی مقصد ہے وہ ذہنوں سے اوجھل ہو جاتا ہے اس لیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس خانوادے سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے پورے خاندان کو اور خانوادے کے ساتھ جو قربانی انہوں نے پیش کی اس پہ ایک ہی نقطہ ہے اور جو بہت عظیم الشان بات ہے جو ذہنوں میں ہمیشہ تازہ رہنی چاہیے کہ خلفہ راشدین کے زمانے میں جن خلفہ راشدین کو ہم جانتے ہیں پہچانتے ہیں اس پورے دور کو دور خلافت کہتے ہیں تمدن جتنی ترقی کر چکا تھا یا جس مقام پر جن حالات سے جس دور سے گزر رہا تھا اس کے مطابق ہر خلیفہ راشد کو اپنے معاشرے کا اعتماد حاصل تھا وہ مطمد علیہ اور مطمد علیہ ترین شخصیت تھے کہ جو خلیفہ چنے گئے تمدن جیسے جیسے ترقی کرتا رہا ویسے ویسے ان کے قابل اعتماد ہونے اور لوگوں کی مرضی اور رائے کو ان کے خلافت پر شامل ہونے کی بنیاد محسر ہاتی رہی اس لئے خلفہ راشدین عام طور پر جو سمجھا جاتا ہے وہ چار ہی ہیں لیکن اس کے بعد سے حالانکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی بھی ہیں ان کے دور کے بارے میں بھی لوگ اسی طرح کے خیالات کا ادھار کرتے ہیں لیکن ان کے بعد صورتحال کچھ ایسی محسوس ہوئی کہ حق حکمرانی کو وصول کرنے کے لیے اور لوگوں سے بیعت لینے کے لیے اثر اور رسوع کو اور حالات کی خرابی کو انوان بنایا جانے لگا اور بدرجہ اولا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو محسوس کیا اور بیعت سے انکار بھی کیا اور ببانگ دہل اس بات کا اعلان اور اظہار بھی کیا کہ بیعت تو لوگوں کی خوشی سے ہی منعقد ہو سکتی ہے مہد اپنے وجاہت کی وجہ سے مقام کی وجہ سے یعنی بیعت کے نتیجے میں اختیار و اختدار میں اثر آئے بجائے اس کے کہ اختیار و اختدار کے نتیجے میں لوگ مجبور ہوں یا لوگوں کو بیعت کے لیے آمادہ اور راضی کیا جائیں ظاہر ہے کہ معاشرے کی بنیاد اسی بیعت کے حوالے سے سمجھی جا سکتی ہے یعنی اس بات سے کسی کو بھی انکار نہیں ہو سکتا اور بچشم سر اس بات کو لوگ دیکھتے ہیں اور اپنے تجربے اور مشاہدے سے اس بات سے واقف ہیں کہ معاشرے کے اندر حکمرانی کی اور اختدار کی جو بنیادی اینٹ ہے اور پتھر ہے اگر وہ غلط طریقے سے رکھا جائے ہمارے ہاں آج کی اسطلاح میں یہ جو اختدار کے بارے میں لیجیٹیمیٹ سی اور اللیجیٹیمیٹ اختدار کی بات کی جاتی ہے یہ بالکل ویسہ ہی ہے کہ اگر ہم عام اپنی زبان میں اس بات کو کہنے اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس طرح ہر مسلوان جب اس کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ فلا چیز حلال ہے فلا چیز حرام ہے تو اس کا ذہن فوراً اس طرف مائن ہو جاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا قرینہ کہاں تک پھیلا ہوا ہے کون سی چیز جائز ہے کون سی چیز ناجائز ہے چیزوں کی پہچان کے لیے شناخت کے لیے ہم یہ انفاظ اسطلاحیں استعمال کرتے ہیں بہن ہی اسی طریقے سے اقتدار یہ بھی جائز اور ناجائز ہوتا ہے اختیارات حلال اور حرام ہوتے ہیں اور جس معاشرے کے اندر اقتدار ہی ناجائز ہو ان لیجیٹیمیٹ ہو تو ظاہر ہے کہ سارے ادارے پھر جو وجود میں آئیں گے سارے فیصلے جو ریاستی ہوں گے اختیارات کو استعمال کر کے جتنی تقرریاں اور جتنے لوگوں کی برطرفیاں وجود میں آئیں گے وہ سب اسی طریقے سے جائز اور ناجائز ہو نہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو بجا طور پر محسوس کیا اور اپنی بصیرت اور بسارت کی نگاہوں سے اس بات کو انہوں نے جان لیا کہ اگر بیعت لینے کے لیے مختدر ہونے کے لیے با اختیار بننے کے لیے ان طریقوں کو اختیار کیا جا رہا ہے کہ جو لوگوں کے اعتماد کے حوالے سے ہلکے ہیں جائے گدرے ہیں اور قابل اعتراض ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے خلاف تو اٹھ کر کھڑا ہونا چاہے تو حضرت امام حسین کی اور آپ کے پورے خانوادے کے جو قربانی ہیں تفصیلات تو اس کی بہت ساری ہے لیکن ایک چند جملوں کے اندر اگر کوئی بات عرض کرنی تھی تو وہ اسی طرح سے ہو سکتی ہے آج بھی پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے معاشرے میں یہ کش پکش جاری ہیں اور یہ جو حالیہ واقعات مشرق وستہ میں تیونس میں اور مصر میں اور یمن میں اور لیبیا میں پیش آئے ہیں اور ابھی جاری ہیں وہ سب اصل میں اسی داستان کو بیان کر رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو لوگ مختدر ہوں انہیں لوگوں کا اگر اعتماد حاصل نہیں ہے اور وہ جبر کے دریئے اور پیسے کے دریئے اور اپنے رسوخ کے دریئے اور اپنی کسی خاندانی یا دوسری وجاہت کے دریئے اگر وہ اختدار میں آتے ہیں تو پوری آمد و ناز جبر کے ہتکندوں کے باوجود اور ظلم کی طویل رات ہونے کے برتنے کے باوجود ایک کش پکش ہے جو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں نے مول لیوی ہے اور اصلاً یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ ہے جس کی پیروی جاری اور جا بجا ہے سوالے سے کامیان ہمارے ہاتھ ظاہر ہے کہ سید احمد شہید کا نام لیا جائے یہ حضرت شاہ وآلہ رحم اللہ کے بات کی جائے یہ بات کے ادوار کے اندر مولانا سید ابو علیہ مودودی رحمت اللہ علیہ کے تذکرہ کیا جائے ان تمام بزرگوں نے اور ان تمام صحیح معنوں میں مجاہدین نے اس جانب لوگوں کو مسلسل متوجہ کیا ہے کہ معاشرے کے اندر یہ بنیادی پتھر اقتدار کا اور اختیار کا اور اس کے نتیجے میں پورے معاشرتی فیصلوں کا جو رکھا جاتا ہے اور یہ بندھن جو باندھا جاتا ہے اس کو فیر ہونا چاہیے انصاف پر عدل پر اور لوگوں کی رائے پر مبنی ہونا چاہیے تاکہ یہ اگر جائز طریقے سے اقتدار حاصل ہو تو اس کے نتیجے میں اختیارات کا استعمال بھی اور فیصلوں کا جو نہج ہے وہ بھی صحیح اور درست ہو سکے آج پورے ملک میں جماعت اسلامی کی اپیل پر یوم احتجاج یہ یوم سیاہ منایا جا رہا ہے اور پیشے نظر عملا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی وہ چاند ماری ہے اور حملہ کرنے کی بات ہے کہ جو سب کے سامنے ہے اور پچھلے ایک ہفتے سے کم و بیش اس پر گفتگو ہو رہی ہے حقیقت یہ ہے کہ اعلان جنگ کیے بغیر اور دوستی کا عنوان اور بھرم دور تک سجائے ہوئے اگر اس طریقے سے حملہ آور ہوا جائے جیسا کہ نیٹو کی فورسز نے یا امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں کیا ہے تو یہ کم سے کم الفاظ میں بھی ایک بڑی دیدہ دلیری اور دہشتگردی قرار پائے اثر دہشتگردی یہی ہے کہ نہ ہتے لوگوں پر بغیر کسی اطلاع کے اور دوستی کا بھرم بھرتے ہوئے اتنے بڑے پیمانے پر چوبیس کے قریب ہمارے فوجی اہلکار ہیں کہ جو شہید ہوئے ہیں اس سے زیادہ ان کی داداد ہے کہ جو لوگ زخمی ہوئے ہیں یعنی دہشتگردی کی اگر کوئی تعریف کی جا سکتی ہے اور چند لفظوں میں اس کو بیان کیا جا سکتا ہے تو یہ واقعہ اس کے ایک زندہ نظیر اور مثال کے طور پر موجود ہمیں خوشی ہے کہ پہلی مرتبہ حکومت پاکستان نے اس کا صحیح طور پر نوٹس لیا ہے حالانکہ یہ واقعات پچھلے دس سال میں کئی بار پیش آ چکے ہیں یہ جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں امریکہ کی طرف سے اب تک کے ڈرون حملوں میں دو ہزار چوالیس لوگ ہیں جو شہید ہوئے ہیں معصوم لوگ ہیں بے گناہ لوگ ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں معصوم بچے ہیں ہواتین ہیں بوڑھے ضعیف ناتوہ لوگ ہیں شادی کی تقریبات ہیں مسجدیں ہیں مدرسیں ہیں جن کے اوپر یہ ڈرون حملے کیے گئے یعنی یہ تعداد تو وہ ہے جو سلکاری طور پر بتائی گئی ہے کہ دو ہزار چوالیس آدمی اس کے اندر شہید ہوئے ہیں سب بے گناہ لوگ ہیں اس کے اندر بڑی تعداد دہشتگردی ہے یہ بہت بڑے پیمانے پر انتہا پسندی کی وہ دیدہ دلیلی اور واردہ تھے جس کی مضمت بھی بہت کم کی گئی ہے اس پورے عرصے کے اسی طریقے سے یہ جو حملہ اب ہوا ہے ایسے ہی حملوں کے اندر بھی جو حداد و شمار بتائی جاتے ہیں سرکاری طور پر اس پہ بہتر ہمارے فوجی اور دوسرے اہلکار ہیں جن کو نیٹو اور امریکہ کی بمباری نے شہید کیا یہ جو مہران بیس کا واقعہ کم کم اس کے اوپر بات ہوئی ہے کچھ لوگوں نے لکھا ضرور ہے لیکن مفتدر ہلکوں نے اس پر چھپ سادھی رہی ہے اس پر کھل کر بات نہیں کی مہران بیس پر جو حملہ ہوا تھا جس کے نتیجے ہمارے وہ جہاز تباہ کر دیئے گئے تھے جو بالکل انوکھے تھے اور جو کہالی میں حاصل کیے گئے تھے ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی مذہبی انتہا پسند اور کوئی تحریک طالبان اور القائدہ جس جس کا بھی نام لیا جائے جس پھرتی کے ساتھ اور چابک دستی کے ساتھ یہ کاروائی ہوئی تھی جس پروفیشنلزم کے ساتھ اور جن جن حوالوں سے اس پوری کاروائی کو دیکھا جائے تو اندادہ ہوتا ہے کہ یہ امریکی اہلکاری یہ کام کر سکتے تھے ان کا نام نہیں لیا گیا یہ نیٹوں کے لوگ ہی اس کام کو کر سکتے تھے یہ بھارت کی اور روح کی ایجنسیاں تھیں یہ ساری معلومات حاصل کرتی فرام کرتی اور پر حمل آور ہو سکتی تھی ہم نے اس وقت بھی ٹھیک سے اعتجاج نہیں کی ہم نے اس وقت بھی دشمن کا نام ٹھیک طریقے سے نہیں لیا نہ ڈرون حملوں کے حوالے سے ہم کھل کر دشمن کے بارے بات کرتے ہیں اور اس کو روکتے ہیں ہماری فوج اس کا اعلان کر چکی ہے اور پارلیمنٹ کی فلور کے اوپر یہ اعلان ہوا ہے کہ ہمارے اندر ڈرون حملوں کو روکنے کی استعداد اور صلاحیت موجود حکومت اگر فیصلہ کرے اور ہمیں اس بارے میں ہدایات دے تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں فوج کی طرف سے یہ بیان آیا لیکن اس پر بھی کوئی کارروائی حکومت کی طرف سے نہیں اس لیے میں نے یہ بات عرض کرنے کی جسارت کی کہ بیسے تو پچھلے دس سال سے یہ معاملات اسی طریقے سے چل رہے ہیں اور ہم بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں دیوار کے ساتھ ہم کو لگا دیا گیا ہے نتنے حوالوں سے ہمارا مذاق پوری دنیا میں بنایا گیا ہے اور حکومتیں ہوتی اسی لیے کہ وہ ہم کی ترجمانی کریں ان کی نگبانی کریں جہاں ایک طرف ان کے جان مال عزت عبرو کو تحفظ دیں وہیں ان کے قومی وقار کو تحفظ دیں ان کے نظریات کو ان کے مقاسے زندگی کو اور زندگی کی ترجیحات کو تحفظ دیں حکومتیں اسی لیے بنتی وہ نمائندگی کریں پوری دنیا اور عالم کے اندر قومی موقف جو ہے اس کو نہ صرف بیان کریں بلکہ اس کو منوائیں لیکن پچھلے دس سال سے یہ کام نہیں ہوا اور دشمن کو ہم نے تمام سہولتیں فرام کی یعنی اس سے بڑی حماقت کا لفظ بھی چھوٹا ہی ہے کیا حماقت ہو سکتی ہے کہ ہم دشمن کو تمام چیزیں سپلائی کریں اسلاح گولہ باروت فرام کریں سارے راستے اس کو فرام کر دیں وسائل کے حصول کے لیے تاکہ وہ ہم پر حملہ آور یہ جتنی سپلائیز کو بند کرنے کا بعلان ہوا ہے کہ نیٹو کے لیے سپلائیز بند ہو رہی ہیں بیسے تو فوجی لوگ اس بات کو زیادہ جانتے ہیں کہ سپلائیز بھی دو ہیں ایک امریکیوں کی سپلائی لائن الگ ہے اور نیٹو کی سپلائی لائن سے بھی امریکہ استفادہ کرتا اس دوسری سپلائی لائن کے بارے میں نہیں مانوں کہ کیا کیفیت یعنی ہم دشمن کو خود ہی اسلاح دیتے ہیں کہ اس اسلاح سے ہم پر حملہ آور ہو جاؤ ہم تمہیں لوجسٹک سپورٹ دے رہے ہیں ہم تمہیں سہولتیں فرام کر رہے ہیں ہم نے حساس سنسٹیو ائرپورٹس امریکہ کو دیے ہوئے ہم انٹیلیجنس ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ممکن نہیں ہے کہ وہ ہمارے قبائلی علاقوں کے بارے میں دور دراد انعاقوں میں بلوچستان اور صبح خیبر پکتور ہاں میں وہ صحیح انٹیلیجنس حاصل کیے بغیر معلومات لے سکے ہم نے ان کو معلومات فرام کیے کہ یا بباری کرو یا لوگوں کو قتل کرو وہاں پر ڈرون تیاروں سے حملے کرو ہم خود یہ تمام چیزیں فرام کرو پچھلے دس سال سے لوگ چیخ رہے ہیں پکار رہے ہیں اتجاج کر رہے ہیں سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں باواد بلند اکنی لاشوں کو اٹھائے ہوئے دعائی دے رہے ہیں کہ امریکہ کی اور نیٹو کی لوجسٹک سپورٹ بند کی جائے اس کے ہواریوں کو جو سہولت محسر ہیں ان پر قدغن لگائی جائے اور ابھی تک یہ بات کسی کورٹر سے نہیں آئی ہے کہ انٹیلیجنس جو شیئر ان کے ساتھ کیے جا رہا ہے معلومات اس پر بھی کوئی قدغن لگی ہے کوئی پاوندی آیت کی گئی ہے اس سے بھی دسبرداری کی گئی ہے ابھی صرف سپلائی لائن کے حوالے سے ساری بات ہوئی ہے اور بدرجہ اولا بون کے حوالے سے یہ بون کانفرنس ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے پچھلے دن اور ترکی کے اندر اس طرح کی کانفرنس ہو چکی ہے اسطنبول میں جس میں پاکستان شریک ہوا تھا افغانستان بھی تھا انڈیا بھی تھا اور نیٹو کے تمام مالک تھے امریکہ تھا کہ جب امریکہ افغانستان سے نکل جائے گا تو افغانستان کا کیا بنے ہم تو مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو اس دکھ اور غم کے اندر گھلنے کی ضرورت نہیں ہے گلدرائے وہ کافی اور وزید برے حال سے دو چار اس کو ہونا ہے لیکن افغانستان افغانوں کا ہے وہی اس کی قسمت کے مالک ہیں وہی اس کے مستقبل کا تاجین کریں گے وہی اپنا نظام حکومت تشکیل دیں گے کسی کو اس غم میں گھلنا نہیں چاہیے کہ امریکہ جب نکل جائے گا تو کیا ہوگا جبکہ لوگوں کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ امریکہ افغانستان سے ہرگز نہیں نکلے وہ اعلان کرے گا اس کو التبا کے نظر کرے گا وہ بار بار یہ بات کہے گا بار بار اس سے پیچھ اٹھے گا اس لیے کہ اس پورے خطے میں اس کے مفادات اور یہ جو پاکستان پر حملہ اس وقت ہوا ہے وہ بھی اسی لیے ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے مفادات میں تضاد پائے جاتا امریکہ کوئی شکایت ہے کہ یہ جو افغانستان کے انہوں نے مصیبت سے دوچار کر دیا ہے نیٹو کو اور امریکہ کو اور پاکستان مدد نہیں کرتا امریکہ بقول امریکہ اور طالبان کو cut to size کرنے کے لیے ان کا cut cut کم کرنے کے لیے ان کو حزیمت سے دوچار کرنے کے لیے جو پاکستان کو کرنا چاہیے اس طرف نہیں جاتا امریکہ کوئی شکایت لیکن بجا طور پر پاکستان کی اپنی ترجیحات میں آپ کو یاد دلاوں کہ وہ دوہزار آٹھ میں جو پارلیمنٹ نے متفقہ قرارداد منظور کی اور طویل ڈسکشن کے بعد کئی ہفتوں کے بعد قرارداد منظور ہوئی تھی اس کا پہلا نقطہ ہی یہ تھا کہ ہم اپنی ایک آزاد خارجہ پالیسی بنائیں ہمیں پوری خارجہ پالیسی کو ری وزٹ کرنا چاہیے ری ایسس کرنا چاہیے ری ایویوییٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم ری ایسرڈ کر سکیں پوری خارجہ پالیسی کو ریوائز کرنا چاہیے اور ایک آزاد خارجہ پالیسی بنانا چاہیے کیونکہ اس وقت جو ہماری خارجہ پالیسی ہے وہ امریکہ کے مفاد میں ہیں اس پورے خطے میں اس کے مقاصد کو پورا کرنے والی تو امریکہ جس بات سے جنجلایا ہوا ہے اس میں پہلی بات تو یہی ہے کہ تم طالبان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کرتے جو افغانستان میں پائے جانے ہیں تم ان کے بڑھتے ہوئے قدموں کو کیوں نہیں روکتے یعنی جو کام امریکہ اور نیٹوں کو کرنا چاہیے وہ بھی پاکستان کرے ان کے طرح ان کی ناہیلی پر پردہ ڈالنے کے لیے ان کی شکس کو تبدیل یعنی امریکہ اپنی شکس کی کالک ہمارے مو پر ملنا چاہتا ہے اس طریقے کے حملوں سے غرہ کر ہماری طرف دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں دھونس و دھاندلی میں لے کر پہلا مقصد تو یہ حاصل کرنا چاہتا ہے کہ افغانستان میں پاکستان بھرپور طریقے سے طالبان سے نڑائی لڑے ویسے تو ہم اس بارے میں جو بات جانتے ہیں اس میں تو ہم خود بھی حکومت پاکستان کی اور افواج پاکستان کی مضمت کرتے ہیں کہ وہ امریکہ کا کیوں ساتھ دے رہے ہیں جتنا ساتھ دے رہے ہیں یہ ساتھ بھی نہیں دینا چاہیے ہو اس لئے ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ اب بھی جو فیصلے ہوئے ہیں کہ بان کانفرنس جرمنی کا شہر ہے بان کہ جرمنی کے اندر یہ جو کانفرنس ہونی ہے اس کا بھی ایجنڈا یہی ہے کہ امریکہ کے فوجیں نکل جانے کے بعد دوہدار چودہ حالانکہ دوہدار چودہ کے دسمبر کی بات کی گئی ہے اور یہ دوہدار گیارہ کا دسمبر ہے تین سال ابھی اس کے اندر باقی اور سب کو یہ معلوم ہے کہ امریکہ وہاں سے نہیں نکلے گا دوسرے مقصد پر امریکہ کا یہ ہے افغانستان کے بارے میں بھی کم کم یہ بات لوگوں تک پہنچائی جاتی کہ مادنی وسائل سے مالا مال ہے افغانستان بددو لوگ ہیں اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں مجاہد لوگ ہیں اپنی آزادی اور بقا کی جنگ مسلسل لڑتے رہتے ہیں پوری صدی ہو گئی یہ جنگ لڑتے ہوئے انہیں مرطانیہ کو شکست دی جنگ لڑ کر روس سے جنگ لڑی اس کو شکست دی اور امریکہ کو حضیمت سے دو چھار کیا لیکن مادنیات کے بے پناہ وسائل ہیں جو وہاں بہاروں میں اور زمینوں کے اندر موجود ہیں اور پھر اس سے متصل جو سینٹرل ایشیا وہ تو گیس کے اور پیٹرول کے زخائر سے تیل کے زخائر سے مالا مال ہے انرجی کی ضروریات رکھنے والے یہ یورپی ممالک اور امریکہ اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے اس سے پہلو تہی نہیں کر سکتے اس کو پیٹ نہیں دکھا سکتے اس سے مو موڑ نہیں سکتے اور وہ اسی لئے ان کی فوجوں کو یہاں رہنا جو ہے وہ کم و بیش یقینی ہے کہ دوہزار چودہ کے بعد بھی وہ یہاں پر رہے تاکہ سینٹرل ایشیا کے وسائل پر بھی خمزہ کریں افغانستان کے وسائل پر بھی خمزہ کریں پاکستان کے حوالے سے وہ جو تین ڈی بیان کیے جاتے ہیں کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائیزیشن کی طرف دھکیلہ جائے پاکستان کو ڈی نیوکلیلائیزیشن ایٹمی طاقت سے محرومی کی طرف دھکیلہ جائے اور پاکستان کو ڈی اسلامائیزیشن کی طرف دھکیلہ جائے کہ پاکستان اسلام اسلام کی بات بہت یہاں ہوتی اس سے نجات پائی جائے اس کھکیڑ سے نجات پائی جائے اور جتنے بڑے پیوانے پر یہ استحقام کی کوششیں کر رہے ہیں اس کو غیر مستحقم کیا جائے دی سٹیبلائز کیا جائے اور ایٹمی پروگرام اس سے بھی نجات پائی جائے اس کو بیرالاقوامی کنٹرول میں دیا ہے یہ پاکستان کا گھیرہ تنگ کرنے کی کوشش ہے محدود دائرے کے اندر اس کو محدود کرنے کی کوشش ہے یہ بار بار کے حملے یہ دراصل انڈیکیٹرز ہیں ظاہرہ فوج کو بھی یہ بات معلوم ہے حکومت کو بھی یہ بات معلوم ہے انہیں عوام سے شیئر کرنی چاہیے یہ پارلیمنٹ پر بات رکھنی چاہیے کہ جتنے حملے ہو رہے ہیں اور یہ پہلی دفعہ حملہ نہیں ہوا ہے یہ تمام حملے ہمیں اپنے ٹریک سے اور مقصد کی طرح بڑھنے سے روکنے کے لئے ہیں اور امریکی پالیسیوں کا حملہ بنانے کے لئے جتنے مقاصد ہیں امریکہ کے اس خطے کے اندر ہمارے مقاصد اس سے متصادم ہیں مختلف امریکہ اور خود نیٹو کے ذریعے بھی وہ اس وقت یہ کام کر رہا ہے کہ بھارت کو اس خطے کا تھانہ دار بنایا جائے کیونکہ دونوں کو قارورہ ملتا ہے دونوں کے ڈانڈے ملتے ہیں دونوں کے عداف مقاصد ایک ہیں یہ جو تین ڈی ہیں یہ دونوں کو سوٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کو تحلیل کیا جائے کمزور کیا جائے زوف کے حوالے کیا جائے اور مسنوعی طور پر دیکھئے یہ خود اکلق موضوع ہے بھارت کے اندر کتنی آبادی کا تصور آپ کر لیں کتنی بڑا ملک اس کو کہلیں کتنی بڑی جمہوریت کے نام سے اس کو یاد کر لیں بھارت کے اندر بنیادی طور پر وہ استعداد اور صلائیت نہیں ہے کہ وہ بڑا بن سکے ہندووں نے پوری تاریخ کے اندر کبھی بڑا بن کر نہیں دکھایا اس پورے خطے کے اندر ہندو تو بہت بڑی تعداد میں بھارت میں بھی ہیں پنگلہ دیش میں بھی ہیں برما میں بھی ہیں اور کئی ممالک کے اندر ایک بڑی تعداد ہے ہندووں لیکن تاریخ کا سفر اس بات کے نشاندہ ہی کرتا ہے کہ جب جب تاریخ نے پڑاؤ بھی کہیں ڈالا ہے ہندو حکمران کی حیثیت سے معاشرے میں لوگوں کے ہیروز کی حیثیت سے نظر نہیں آئے یہ موضوع نہیں ہے میرا اس وقت کا لیکن امریکہ اگر مسلوئی بے ساکھیوں کے دریئے بھارت کو بڑا بنانا چاہتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ غلط جگہ اس نے ہاتھ رکھا یہ کام انشاءاللہ نہیں ہو سکے گا پہلے بھی کبھی نہیں ہو سکا لیکن امریکہ کی کوشش ہے اور یہ جو موسٹ فیورڈ ایم ایف این کا درجہ ہم نے دیا ہے اس کو یہ بھی امریکہ کے دباؤ پر دیا اور اس میں بہت سارے مقاصد پنہا ہیں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کیونکہ بھارت کا اور افغانستان کا بورڈر نہیں ملتا اور بھارت کو رسائی مل چاہیے افغانستان تک اپنا اسلحہ گولہ بھاروت بھی پہنچانا چاہتا ہے وہاں پر اور افغانستان کے اندر تھانے دار کا رول بھی ادا کرنا چاہتا ہے اس لیے وہ ایم ایف این کے درجے کے نتیجے میں اس کو پاکستان سے گدرنے یعنی افغانستان تک پہنچنے کے سہولت حاصل ہو آج آپ نے ایک چھوٹی سی خبر دیکھی ہوگی کہ افغانستان میں پاکستان کے ساتھ اہلکاروں اور انجینئرز کو اغوا کر لیا گیا پاکستانیوں کے ساتھ یہ کام پہلے کبھی نہیں ہمت لیکن کیونکہ افغانستان کے حکومت بھی امریکہ نواز ہے پوری اور پاکستانیوں کو کابل سے اور افغانستان سے دیس نکالا دینا چاہتے ہیں اور بھارتیوں کو وہاں پر جگہ دینا چاہتے ہیں ان کو کانٹریٹس دینا چاہتے ہیں ان سے جو سٹیڈیجک تعلقات کرزئی سامنے استوار کی ہیں اس کو فروغ دینا چاہتے ہیں اس لیے اب یہ خبریں بھی آنے لگی ہیں کبھی کبھی یہ خبریں آتی ہیں کہ بلوچستان میں چینی انجینئرز کو اغوا کر لیا گیا چینی انجینئرز کو سندھ کے اندر قتل کر دیا گیا یہ کون کرتا ہے یہ وہ پڑی طاقت کرتی ہے جس کا نام امریکہ ہے جو چین کو یہاں نہیں دیکھنا چاہتا نہ چین پاکستان کی دوستی کو دیکھنا چاہتا ہے نہ چین پاکستان کے درمیان جو میگا پروجیکٹس فلرش ہو رہے ہیں ترقی پا رہے ہیں نمو پیدا ہو رہی ہے ان کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے اور چینیوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہے امریکہ کہ پاکستان آو گے تو موت سے ہم کنار ہو اغوا ہونے کے بعد لاشیں تمہارے اب یہ پاکستان کے ساتھ معاملہ افغانستان میں شروع ہوا ہے بظاہر اہلکاروں نے کہا ہے افغانوں نے کہ ہم جلدی ان کو بازیاب کرا لیں گے لیکن یہ اس پوری تھیم کا حصہ ہے کہ افغانستان کے اندر بھارت کا عمل دخل بڑھے اس کی پولیسیاں بروئے کار آئیں اور میں پھر یہ بات دورانا چاہتا ہوں کہ بھارت افغانستان میں پیر ٹکانے کے جگہ انشاءاللہ نہیں پا سکتا کرزائی کی حکومت کتنے دن چلے گی اور کب تک یہ حکومت کے حیثیت سے دور تک اپنے پیر پھیلانے اور چادر پہنچانے کی توانائی حاصل کر سکے گی یہ بھی محل نظر لیکن بحیثت مجبوری یہ تو فٹنوٹ کی ایک دو باتیں میں نے عرض کی ہیں لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ جو تدادات پاکستان اور امریکہ کی پولیسیز کے اندر اس ریجن کے اندر اہداف اور مقاصد کے حصول کے لیے جو تدادات ان تدادات کا یہ کرشمہ ہے کہ پاکستان پر حملہ آور ہونے کی جا وجہ کوشش کی جا رہی ہیں اور اس سے پہلے جو ہماری نیول بیس کے اوپر بھی حملہ ہوا تھا وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی اور ڈرون حملے بھی ابھی تک جا رہی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے اگر اس وقت بان کانفرنس میں عدم شرکت کا فیصلہ کیا اور حکومت نے نیٹو اور امریکہ کی سپلائیز کے بارے میں مسائل پہنچانے لوجسٹک سپورٹ دینے کے بارے میں فیصلہ کیا حکومت کو اس پر قائم رہنا چاہیے بڑے پیمانے پر استقلال کا مستقل مداجی کا ثبوت دینا چاہیے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب بڑے پیمانے پر عوام کی تائید حاصل ہو اور عوام کے تعاون سے اعتماد بلے کر یہ سارے کام کیے گیا داہرے بداہر تو پارلیمنٹ کا ایک مشترکہ علاز بلایا گیا ہے لیکن ہم تو دودھ کے جلے ہیں چھاج کو بھی پھوک پھوک کر پیتے ہیں اور یہ تو دودھ ہی ہے چھاج بھی نہیں ہے کہ پھر پارلیمنٹ کا علاز بلایا گیا ہے اس سے پہلے ہم یاد دلانا چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ دو مرتبہ متفقہ قراردادیں منظور کر چکیے عمل نہیں ہوا ہے اس کے اے پی سی دو مرتبہ ہو چکی ہے متفقہ قراردادیں سفارشات منظور کر چکیے عمل نہیں ہوا ہے اس کے جو پچھلی اے پی سی تھی اس پر یہ بات بھی تیہ ہوئی تھی اور تفصیل سے گفتگو کے بعد متفقہ طور پر تیہ پائی تھی کہ پاکستان کے اندر مقامی سطح پر اگر کوئی دہشتگردی یا انتہا پسندی کی بارداتیں ہیں کوئی ایکسٹریمزم ہے ٹیروریزم ہے تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز بھی اس کو جانتی ہیں فوج سے یہ بار ڈھکی شپی نہیں ہے حکومت بھی اس سے لائل نہیں ہے کہ کون کون سے گروہ ہیں جو یہ کام اس ملک کے اندر کر رہے ہیں اور ہم نے نشاندہی کرنے کی کوشش کی تھی کہ سب سے بڑا گروہ جن کو دہشتگردوں کا گروہ کہا جاتا ہے اصلاً وہ لوگ ہیں جن سے ہماری فوج نے حکومت نے وعدے کیے تھے پورے نہیں کیے جن کو یقین دلایا تھا کہ ہم امریکہ کی حمایت نہیں کریں گے جلدی اس سے دسبردار ہو جائیں گے ان کو کوئی لوجسٹک سپورٹ نہیں دیں گے ہم جہاد کے حوالے سے افغانستان کو پاکستان کو زندہ رکھیں گے ان کمیٹمنٹس کا آنر نہیں کیا گیا ان کو پورا نہیں کیا گیا لہذا ان کی طبیعتوں کے اندر ایک اشتہال ہے بڑے پیمانے پر غصہ اور جنجلہات ہے اور وعدے پورے نہ ہونے کی وجہ سے ایک محرومی کی کیفیت ہے اور وہ جگہ جگہ پر اگر دہشتگردی کی بارد آتے ہیں اور میں یہاں پھر واپس لوٹ کریں بات کہوں کہ جس طرح نیول بیس کے بارے میں بات ہے ڈرون حملوں کے حوالے سے بات ہے جو جی ایس کیو پر حملہ ہوا تھا کون سی القائدہ اور طالبان کے اندر سکتا ہے بلکہ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے پیروں پر کلھاڑی مارے یعنی اپنے پیروں پر کلھاڑی مارے یہ جو جی ایس کیو پر بھی حملہ ہوا تھا سب کو یہ بات معلوم ہے جو جاننے والے لوگ ہیں کہ یہ بھی انہی فورسز نہیں کیا تھا جنہوں نے آج یہاں پر حملہ کیا لیکن اس وقت ہم نے اس کو چھپایا تحقیقات کمیٹیاں بنی اس کی تحقیقات اور کمیٹیوں کے رپورٹوں کو بھی چھپایا یعنی امریکہ دوستی کا بھرم اسی طریقے سے رکھتا ہے کہ دوستوں پر حملہ آور ہوتا یعنی دشمنی تو کسی کی بھی اچھی نہیں لیکن امریکہ کی تو دوستی بھی بڑی خطرنا ہے ہمارے آستین ہے لوگوں کو ڈستہ ہے یہ اپنے ہی لوگوں پر حملہ آور جی ایس کیو کا حملہ بھی انہی فورسز نے کیا تھا جو آج نیٹو اور امریکہ کے نام سے اور بھارت اور اسرائیل کے نام سے جانے جانے ورنہ اتنے سوفیسٹیکیٹڈ وے کے اندر اتنے تنوہ کے ساتھ اور مہارت اور پھرتی کے ساتھ جو کام چیش کیوں میں ہوا تھا جو نیون بیس پر اس کے بعد ہوا ہے یہ انہی سادشوں کا نتیجہ ہے جو پاکستان کو تحلیل کرنے کے لئے کی جا رہے ہیں لہذا پاکستان کے تحفظ کے لئے اس کے استحقام کے لئے اور دیکھئے پاکستان کا تحفظ اور استحقام اس کے نظریے کے اندر بنا ہم فوج سے مسلسل یہ بات کہتے رہے ہیں اور پھر کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ایمان تقوی اور جہاد کا جو موٹو ہے اس کی طرف واپس آ جائے کسی شرمندگی اور خجالت کا سامنا نہ کرے اپنے آپ کو کسی غلط پوزیشن پانے کی کوئی نہ دیکھے بلکہ صحیح معنوں میں لوگوں کے اتراز کے باوجود ایمان تقوی اور جہاد یہ وہ موٹو ہے جو زندگی بچنے والا موٹو ہے جو رگ و ریشے کے اندر سراحت کرے تو مجاہدین کے جمع غفیر و قافلے وجود میں آتے ہیں اور جذبہ جہاد اور شوق شہادت کے نتیجے میں افغانستان میں فتوحات حاصل ہو گئی ہیں پاکستان کے حوالے سے بھی یہ فتوحات اور غیروں کے حملے کو اگر روکا جا سکتا ہے اور ان کے حمتوں کو پس کیا جا سکتا ہے اور انہیں اثر نو دیوار کی طرف دھکیلنے یعنی جہاں شکست کھائی ہے انہوں نے افغانستان میں وہیں پر دھکیلنے کی جسارت کی جا سکتی ہے تو یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جبکہ پوری فوج ایمان تقوی اور جہاد کے طرف لوٹے اور پوری حکومت حکومت اپنے آپ کو جمہوری حکومت کہتی ہے جمہور کی نفی کرتی لوگوں کو مہنگائی کے افریعت میں دھکیلہ ہوا پھر قیمتیں بڑھ رہی ہیں تمام چیزوں کی جب بجلی کی قیمت بڑھتی ہے تو ہر چیز کی قیمت بڑھتی ہے جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو ہر چیز کی قیمت بڑھتی ہے یعنی تنگ آئے وے لوگ بالاخر معاشرے کے اندر کیا کرتے رہے ہیں تاریخ اس پر گواہ ہیں کہ جب لوگ بپر جاتے ہیں غصے اور جنجلات کا شکار ہو جاتے ہیں اشتہال کی نظر ہو جاتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں پر کنٹرول کرنا ممکن نہیں رہتا ویسے میں زبنا ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کے علم تمام باتیں ہیں اس لیے تفصیل اس پر نہیں جانا چاہتا یہ جو سپریم کورٹ میں اس وقت ایک خاص شنوائی ہو رہی ہے دیکھئے تمام دائروں کے اندر پاکستان کے خلاف سادشیں جن کو بروکار لائے جاں یہ جو سپریم کورٹ میں اس وقت مسئلہ ترپیش ہے ایک دن کے اندر اس نے فیصلہ بھی کیا ہے کون وقیل ہوا کرتے تھے ذرفقائر علی بھٹو کو جنہوں نے بھانسی دلوائی تھی کورٹے کے تھے یایا بختیار یعنی پیپلز پارٹی کا پیچھا یایا بختیار سے نہیں چھوٹا پہلے تو یایا بختیار نے بھٹو کو بھانسی کے تختے تک پہنچایا تھا سب کو معلوم ہے کہ کیسے اس نے پریٹ کیا تھا بھٹو کا کیل اب باب اور عوان مل گئے ہیں ضرداری کو تختے دار تک پہنچانے کے لئے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ان کی پریس کانفرنس کہہ رہے ہیں دیکھئے یہ آیا بختیار کی بھی اصل غلطی یہ تھی کہ قانون کے دائرے میں کیس نہیں لڑا سیاسی دائرے میں کیس لڑا رہے تھے سیاست کر رہے تھے قانون نہیں کر رہے تھے اب باب اور عوان بھی وہی کام کر رہے ہیں پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ ہمیں نمائندگی نہیں دی گئی وفاق کو موقع نہیں دیا گیا حالانکہ اٹورنی جنرل موجود تھا اس کے موجود کی میں ساری بات ہوئی اس نے ہاں ہاں کیا تو ساری بات ہوئی لیکن ملک کے سربراہ کو صدر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس کے ذریعے وہ اپنی وقالت اور اپنے کیس کو تشت اضبام اور لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کیا واقعی وہ ان کی وقالت کر رہا ہے یا کسی اور کی وقالت کر رہا ہے مجھے نہیں پتا لیکن زرداری کے تو خلاف سارا کیس جائے جس معاملے کو انہیں سپریم کورٹ میں قانون کے دائرے میں دیکھنا چاہیے اس معاملے کو پریس کانفرنس کے ذریعے عوامی سطح پر کارکروں کو اُبھارنے کے نتیجے میں اگر آپ دیکھ کر چلیں گے تو جو توفہ یا یا بختیار نے دیا تھا پیپلز پارٹی کو قرآنوں کو اسی توفہ کی پھر تیاری کرنی چاہیے ریسیب کرنی لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کے دائرے کے اندر بھی اور سپریم کورٹ کے حوالے سے انگرد معاملات ہیں کہ جو فیصل ہونا ضروری یعنی پورا مہمو کا جو معاملہ ہے یہ تمام اس کی قنابے جو ہیں وہ صدارتی محل تک جاتے ہیں کسی بھی فرد کو چاہے وہ ملک سفیر امریکہ میں کو نہ ہو یا کسی اور فرد کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ زرداری صاحب اکیلے ہو قرآن ہو یا فوج بھی ان کے ساتھ ہو قرآن ہو اس سے غرض تو زرداری صاحب ہی بھول سکتا ہے اس لیے حقیقت یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو بھی اس پورے معاملے میں بہت ذمہ داری کا معاملہ کر رہا ہوگا اور لوگوں تک پہنچ کر بات کو ذہنوں تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہوگی اور یہ تمام معاملات ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہا تھا اور کہاں آ گیا ہوں نہیں یہ تمام معاملات آپس میں ملے ہوئے گتھم گتھا ہیں ان کو سنجھانے کی ضرورت اس لیے اس میں سپریم کورٹ کا بھی بہت اہم رول ہے لیکن ناغذیر ہے کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلوں پر عمل درامت کو بھی یقینی برائے آئین میں بھی اس کی گنجائش موجود ہے اور قطع نظر اس کے بھی اگر الگ سے بھی بات کی جائے ایک دو وزیروں کو اگر کنٹمٹ اف کورٹ ایک یا دو وزیروں کو اگر کنٹمٹ اف کورٹ پر سپریم کورٹ بلا لیتی ہے تو میں سمجھتا ہوں معاملات کسی خاص رخ کو اپنا لیں گے اور اس کے فیصلوں پر عمل درامت ہونا اور کرنا ان کے لیے خود آسان ہو جائے گا لہذا میرے دوستوں ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کے ان فیصلوں پر حکومت کو پورے طریقے سے عمل درامت کے لیے بڑے بیمانے پر عوامی رائے کو بیدار ہونا ضروری ہے اور ہمارا آج کا یوم اتجاد بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جتنے ادارے ہیں وہ اپنے اپنے دائروں کے اندر ایسرڈ کریں اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے کی مجموعی طور پر کوشش کریں اور عوام الناس بڑے بیمانے پر سادشوں کو سمجھیں بھی اور سادشوں کے سامنے سفارہ ہو کر ان سادشوں کو ناکام بھی بنائیں اللہ تبارک و تعالی ہمارا آمین و ناصر ہو اقول قولی ہادا استغفراللہ لی و لکم ہمارا آمین و ناکام بھی ناکام بھی بنائچین امیرکا کی محبت کرتے ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے عبیر موترم سیمبر ورحفظہ کی کال پر پورے ملک کے اندر احجاج کیا جا رہا ہے امیرکا کا جو یار ہے امیرکا کیا جماعت اسلامی پاکستان موترم جراب سید منور حسن صاحب کی افیر پہ آج پورے پاکستان کے اندر یوم احجاج کا اعلان کیا جا ہے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ یوم احجاج جماعت اسلامی پاکستان کے اندر احجاج کیا جا رہا ہوں موترم جناب حافظ مذر کے لانی ساتھ سے قیام جواعت اسلامی پی پی ایک سو ساٹھ کہوائیں اور جلاعت قرآن حکیم سے آج کے اس احجاجی مضالے کا آغاز فرمائے موترم حافظ مذر کے لانی وَلَمْ يَقُلْ لَهُ بُوْاً أَحَدُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ موترم حضرات جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی پاکستان نے جماعت اسلامی پاکستان آج جناب والا جسی نحن کے عور لے جماعت اسلامی پاکستان کی چادت نے یمنام چلائی پاکستانی عوام نے اللہ اکبر آپ پڑا کی دیئے اللہ کی کبریائی بنانکی دیئے یہ امریکہ یہ امریکہ افاتھ ہے اللہ کے رکار میں میں یہ کچھ نہیں ہے مارک تکبیر اللہ اکبر مارک تکبیر اللہ اکبر امریکہ کا جوئیار ہے جوئیار اللہ اکبر کہ جناب اسلامی لہاتے قیم یہ امریک تھے یہ بھی چکورنا نقش ہے مارک تکبیر ہارے کھن میں لچپت کی اگار ہے آج وقت آگیا ہے کہ پوری قوم جس بات کو کرتی تھی اس بات کو خود بھی کبول کرے اور اور مریجی جنگ سے الانت ہی کہے اللہ اکبر نا را سب اللہ حافظ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس زندگی کی قیمت کیا لا الہ الا اللہ نا رسول کریم نا رسول کریم نا رسول کریم نیٹو اور امریکی فوج کے اس تازہ حملے نے ہمارے دل کے پھولے دوبارہ تازہ کر دیئے ہیں بلکہ میں یہ کہوں کہ ہمارے روح کے زخم تازہ ہو گئے ہیں آج امریکی بربریت پر قوم پوری یک سار یک زبان ہے قوم تو ہمیشہ یک جہتی کا مدارہ کرتی ہے قوم تو پہلے امریکی ڈراؤن حملے پر بھی غم زدہ تھی جس میں ہمارے بھائی سراج الحق نے مدرسے کے چند بچوں کی لاشوں کو دیکھ کر اپنا ستیبہ بھیج دیا تھا قوم تو آفیہ صدیقی کے اخوا کے اوپر بھی سراپا اتجاج تھی یہ قوم تو رحم ان ڈیوز کے ہاتھوں لاہور شہر کے چلانوں کی شہادتوں کے اوپر بھی اسی طرح سے شرکوں کے اوپر تھی جس کرنے والے حکمران غریب لوبوں کو ڈالروں کے اوپر بھیج کر گواندان ہمارے بھیج رہے تھے قوم کا کوئی قصور نہیں ہے آج اس قوم کے ساتھ اب حکمران بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم انڈیٹوں کی سپلائی بند کریں گے آج قوم کے ساتھ قوم کے سپلائی بھی مجبور ہو گئے ہیں کہ شمسی ایر بیٹھ کے اوپر ٹیمے بیٹھ کر اسے خابر کروانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ایک تاریخی لمحہ آیا ہے تاریخی لمحہ ہے پر سو بعد آیا ہے کہ کراچی سے خابر تک پوری قوم اس کے حکمران پاک فوج اس کی قیادت یک زبان ہو کر کہہ رہی ہے کون امریکہ کو دوبارہ وہ یوں پر نہ لے لیں وہ کون کی طرف اپنی بشت نہ کر دیں اور امریکہ کی طرف اپنے چہے نہ کر دیں آج صرف پاکستان ہی نہیں فریا کا ایک بہت بڑا حصہ کون امریکہ کے خلاف بات کر رہا ہے چون امریکہ کے خلاف بات کر رہا ہے ایران اس سے پہلے بات کر چکا ہے ترکی، ملیشیا، ملیشیا چون امریکہ گول کرنا ہے پاکستان سے بھی گول کرنا ہے افغانستان سے بھی گول کرنا ہے اس بات پر اب مذاکرات ہونے چاہیے تو ٹرک ہونے چاہیے ہمارے وزیر وزیر اعظم اور صدر میٹنگیں کر رہے ہیں سپرم کورٹ کے نوٹسوں پر میٹنگ کر رہے ہیں خدا کے بندوں یہ کوئی ایشو نہیں ہے یہ میمو یہ ایک صدی معاملہ ہے تاریخی تناظر سے آنکھیں مت مند کرو پوری اطومت کا متعرک ہونا چاہیے اپنی اواز کو پھرم کریں امریکہ کا جو جو ہے اب آپ سب خاتب ہوں گے اپنی سیکرٹیٹنل یا جمعاڑی اسلامی پاکستان جنہائے ڈاکٹر فریدین پرادر سہید نحمد و سلویٰ نارسولِ حل کریم نیتار امریکہ کا یہ پہلا حملہ نہیں ہے پاکستانی فوج پر یہ چودوہ حملہ ہے پانچ حملے پرویل مشرف کے دور میں ہوئے ہیں اور نو حملے اس جنام نے آج جمہوری دور میں ہوئے ہیں اور پاکستان کے عوام پر ہمارے شہریوں پر ہمارے ان علاقوں میں رہنے والوں پر فاٹا گلاو پر وہ ہر روز امریکہ کا حملہ ہوتا ہے گراؤن تیارے آتے ہیں اور ہمارے لئے جوانوں کو بھوڑوں کو بچوں کو عورتوں کو چنازے پردے والوں کو اور اپنے معصوموں کی لاشیں اٹھانے والوں کو وہ اپنی تباہ کاری کا نشانہ بنا کے چلے جاتے ہیں آج معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جو آج کہہ رہے ہیں شمسی اور پوک بند کر دی جائے گی پہلے تردیدیں کرتے تھے کہ یہاں سے تیارے نہیں اڑتے آج مانتے ہیں کہ یہ دھاؤن تیارے یہی سے اڑتے تھے اور اپنے ہی ملک کے اٹھے ہم نے اپنے ہی شہریوں کو مارنے کے لئے فرام کر رہتے تھے دنیا میں کوئی ملک اور کوئی حکومت اتنی بے حس نہیں ہوتی جتنی بے غیرت جتنی بے حس جتنی امریکی غلام اور جتنی بے رحم یہ موجودہ حکمران اور پہلے حکمران آج فوج پہ جب بات آئی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ جب ہم بند کر دیں گے یہ نیٹو سپلائی بند ہوگی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جب دو قرار دادے ایس حملی کی تھی اس سے پہلے جب آل پارٹیز کانفرنس کے آلامیے تھے تو ان پر عمل درامت کیوں نہیں ہوا ہم سب سے سوال کرتے ہیں حکمرانوں سے اپوزیشن والوں سے کہ کیوں نہیں تم نے عمل کیا کیوں نہیں تم نے عمل کروایا اگر یہ چیزیں پہلے ہو جاتی تو ہم یہ لاشیں اٹھا کے اس طرح سے اپنے ملک کے اندر یہ ہمیں اس دکھ درد سے کے حالت سے نہ گزر سندہ قومیں اپنے جواب پارلیمنٹوں اور آج آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے جن ہیلیکاپٹروں نے جن پائلٹوں نے جن فوجی امسلوں نے امریکہ کے اس نے حملے کے اندر حصہ لیا ہے ان سب کو پاکستان کے حوالے کیا ہے کوئی ناگیس مطالبہ نہیں ہے کہ عالمی قانون ہے قرم ہماری سندہ دین پہ ہوا ہے مخدمہ یہاں پہ چلایا جائے گا اور ان کو ہماری عدالتیں ان کو ترائب کرے گی حرارہ یہ نہیں ہوگا تو پھر چھتا کے اسلامی اس معاملے کو عدالت اس معاملے کے جانے کا حد محفور رکھتی ہے ہم عدالت کا دروارہ کھڑت آئے گے کہ ان قاتلوں کو عدالت ہماری طلب کرے جو کئی معاملات پرسو ہو جو نے محفور رکھتی ہے اس معاملے میں امریکہ کو پھاری طور پر نوزن دیلے ہم محفور رکھتے ہیں کہ پسلی ایرپوس اور شماز ایرپیس اور دیگر جتنے بھی آج امریکہ کے پاس ہے وہ ساری ایرپیسز خالی کروائی جائے گا